جوتش میں کوئی کسی کو جانے نہ جانے شکر کو سب جانتے ہیں شکر کو سب دیکھتے ہیں شکر کو سب سنتے ہیں کم سے کم سب یہ چاہتے ہیں کہ میرا شکر کیسا ہوگا نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس خاص پروگرام میں جس میں جوتش سے سمدھیت ہم چرچہ کرتے ہیں میرے اتنیے جنوں آج میں آپ سے بات کروں گا شکر کے اوپر کہ شکر گرہ کا رول ہمارے جیون میں کیا ہوتا ہے جس نے جنم کنلی دکھائی ہے یا نہیں دکھائی ہے پھر بھی اگر وہ جاننا چاہے کہ شکر کا رول کیا ہوتا ہے جو لوگ ایش کرتے ہیں جو لوگ انجوائی کرتے ہیں لگزری لائف جیتے ہیں جو لوگ ڈسکو میں جاتے ہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں سندر بھی ہیں اور جو بھی آج کے بھوگ ہیں وہ پوری طرح بھوگتے ہیں ان کا شکر ہی اچھا ہوتا ہے پرشن یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو عطا ہے بہت ہے مگر وہ اس پیسے کے ساتھ سخت اس ایش و عشرت کو بھوگ نہیں پاتے جو ایک عام انسان بھوگ جاتا ہے شکر کا پھل میل و فیمل دونوں کے لیے بہت بھیانک ہوتا ہے بھنکر بھی ہوتا ہے اور بہت اچھا بھی ہوتا ہے یہ جہاں ایش کرواتے ہیں جہاں انجوائی کرواتے ہیں وہیں ایسا کرتے کرتے ڈوب بھی جاتے ہیں تو ان دونوں کارانوں کے پیچھے کاران شکر کا کیا رہے گا اس پر چرچہ کرتے ہیں پر یہ جنہوں اگر جنم کندلی کے اندر آپ کے شکر کی عوستہ ٹھیک ہے بہت بڑیا ہے پوزیٹیو ہے آپ کے پاس دھن ہو چاہے نہ ہو آپ کلیو کے سار یاش کر جاتے ہو کسی کے سر کے اوپر کئی باراں کا فرنڈ سرکل ایسا ہو جاتا ہے آپ کا پیسہ تو نہیں ہوتا آپ کے دوست امیر ہوتے ہیں ان کو گھومانے کی چکر میں یا ان کے ساتھ گھومنے کی چکر میں آپ کی اپنی نیا بھی پار ہو جاتی ہے یہ شکر کا پوزیٹیو سائن ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری جنتہاں ایسی ہے لڑکیں ہیں لڑکیاں ہیں ایک ایسے اچھے پریوار والے لوگ ہیں جن کو پیسہ تو ہے ایسا کونفیڈنس نہیں ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہے گھومنے پھرنے کی کھانے پینے کی عیش کرنے کی جو ایک نورمل انسان کے پاس ہوتی ہے اس لئے کئی بار وداوٹ پیسہ بھی لوگ شکر کے مجھے لے جاتے ہیں اب کسی کے بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں فرنڈ سرکل اچھا ہو جاتا ہے اچھے لیو لائف رہتی ہے اچھے لیو لائف رہتے ہیں ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے ایسے لڑکوں کو لڑکیاں عیش کروا جاتی ہیں کیونکہ لڑکوں کے شکر اچھے ہیں جن لڑکیوں کو شکر پوزیٹیو ہوتے ہیں بڑیہ ہوتے ہیں ان کو بہت ساری آفر فرس آتی ہیں بہت سارے ان کے فرنڈز ہوتے ہیں بہت ساری فرنڈز سرکل ہوتے ہیں ان کو بھی پارٹیز ہو ریسٹورانٹس میں کھانا ہو کپڑے ہو گفٹ میں مل جاتے ہیں کچھ رشتہ زیارہ سے مل جاتے ہیں جن کو ان کے طرف سے بھی گفٹس مل جاتے ہیں لگزری آئیٹمز مل جاتی ہیں یہ سارے کارڈ شکر کی ہوتے ہیں آپ دیکھئے کئی لوگ ماتن نارمل سی جوب کر رہے ہوتے ہیں مگر ان کی لائف ایسے ہوتے ہیں جیسے راجہ کے سمان یہ شکر ہی دیتے ہیں کیونکہ شکر آپ کا عبہ منڈل عورہ منڈل آپ کی منیجمنٹ ایسی بنا دیتے ہیں کہ آپ کم پیسے میں بھی اس سے اچھ قوالٹی کی آپ لائف جی لیتے ہو کیونکہ شکر جس کے پربل ہوتے ہیں وہ ان کی بدھی بیسی کر دیتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہ بھی ہو اس کے بعد جو اس کو بھوگ لیتے ہیں اب پرشنی یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ امیر ہیں جن کے پاس کارے بھی ہیں اچھے کپڑے بھی ہیں اس کا مطلب ان کا شکر خراب ہوگا کہ اچھا ہوگا یہ کیسے جانا جائے کارے بھی یہ ہے کہ جن کے پاس لگزریز گاڑیاں ہیں اچھا مہنگا کپڑا ہے پرفیومز ہے جیب میں پیسے ہیں کارے تو شکر ان کے بھی ہیں مگر شکر ان کو ایسا پھل کیوں نہیں دی پاتے پریے جنوں اگر شکر آپ کی جنم کنڈ میں دوسرے گھر یا پہلے گھر یا پانچویں گھر یا دسویں اور گیارویں گھر کو سپورٹ نہ کرتے ہوں یا بارویں گھر کو سپورٹ نہ کرتے ہوں تو آپ اس کا ایش نہیں کر پاتے شکر کا پھل وہاں جا کر ایش عشرت میں نشفل ہو جاتا ہے چوتھے گھر میں جا کر کے یا ساتھویں یا چھٹے گھر میں بھی شکر اچھا پھل نہیں دے پاتا یہ ایک کارم دہ جاتا ہے کہ ان کو پیسہ تو مل جاتا ہے امیری تو مل جاتی مگر ایش عشرت وہ نہیں کر پاتے اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا شکر جاگرت ہو آپ بینا کسی کے بھی ایش کر سکو بینا کسی کا سہارا لیے بھی ایش کر سکو تو آپ کو شکر کی کیا اپائی کرنے چاہیے یہ دھیان دینا آپ کو پرفیومس لگانا چاہیے شکر کے اتر جو ہوتے ہیں وہ مندر میں دان دینے چاہیے فلارس جو ہوتے ہیں ان سے اپنے بارٹر میں ڈال کے اس سے شنان کرنا چاہیے اور ایسا کپڑا جب بھی آپ نیا لے کر آتے ہیں اس کپڑے کا دان کبھی مت کریں جس کو آپ نیا لے کر آئے ہو اور اس میں سے اگر آپ کو کچھ چیز نہیں پسند آتی ہے تو آپ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں یہ برے شکر کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کپڑا تو اپنے لیے خرید کر لائے مگر گھر لاکر اس نے کسی اور کو دان کر دیا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا یہ شکر کے سب سے برے پرروپ ہوتے ہیں اپنے آپ کو ساف ستھنا رکھیں پرفیومس لگائیں تن پر کسی بھی طرح کی گندگی نہیں ہونے چاہیے پھر یہ جنہوں ایک بات کا اور دھیان رکھنا جو over 30 30 plus 35 plus male females ہو گئے ہیں بہت اچھے families میں ہیں بہت اچھے پڑے لکھے ہیں بہت اچھے jobs میں ہیں میں نے دیکھایا کہ ان کے معنی میں بھی یہ چیز ٹک کر جاتی ہے کہ ہم luxury life یا enjoyable life یا کچھ کہہ لیجے آج کی جو fruitful life ہے وہ کیوں جی نہیں پا رہے کئی باروں کیسے circumstances انہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر ہم ایسا جینا شروع کریں گے پتہ نہیں ہمارے گھر میں ویروض ہوگا یا مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے یا مجھے جینا چاہیے کہ نہیں جینا چاہیے اس کا ایسے کیا ہوگا ویسے کیا ہوگا لوگ ترہ ترہ کی چیزیں سوچتے ہیں جو میرے دیکھنے میں میری پریکٹس میں آیا ہے آپ کسی بھی ایز کے ہو اگر آپ اس چیز سے پیڑیت ہو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر شکر کی لائف لگزری لائف انجوائیبل لائف فروٹفول لائف کہ کھل کر جینا کھل کر کسی چیز کو بھوگنا آپ نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو مست آپ کو اپنی کنڈلی دکھانے چاہیے کنسلٹیشن لینے چاہیے کارن یہ ہے کہ اتنا کچھ پرابت کرنے کے بعد جو دو بھی اگر آپ نے جیون کو نہیں جیا لائف کو نہیں انجوائی کیا تو کب کروگے یہی چیز جا کر آگے آگے اوڑ ڈیز میں یا کچھ کہہ لیجئے آپ کو اتنی تنگ کرتی ہے کیونکہ جب آپ کے دکھ بڑھ جاتے ہیں کہ میں نے تو اپنی زندگی کے ساتھ بھی کمپرمائز کر لیا یا میں نے اپنی لگزری لائف کو نہیں بھوگا یا میں نے اپنی لگزری لائف کو نہیں بھوگا اور اب میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں نیگٹیویڈی میں آ جاتے ہیں اس لئے سمیہ رہتے اپنی چیز کو آپ کو نیوارن کرنا چاہیے شکر کے پھل کے بینا جیون ادھورہ ہے شکر شادی کا بھی کارک ہے انجوائی کا کارک ہے لگزری لائف کا کارک ہے اچھا کھانا پینا گھومنا پھرنا نہانا دھونا آدھی آدھی سب کچھ شکر کے دین آتا ہے اگر جیون میں شکر اچھا نہیں ہے تو جیون رنگ ہین ہو جاتا ہے ٹیلسٹ لیس ہو جاتا ہے انفروٹفول ہو جاتا ہے یہ جنہوں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک اوشے کریں بہت بہت دھنیواد نمسکار